پاکستان شنگائی تابون تنظیم کے اجلاس کے مصبانی کے لیے تیار خویر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ شروع بھارت کا چار رکنی سرکاری وفد پاکستان پہنچ گیا روس کے چھتر رکنی وفد کی بھی اسلام آباد آمد اسیو کے ساتھ ممائدے چین کے پندرہ رکنی کرغستان کے چار اور ایران کے دو رکنی وفد کی بھی آمد اسیو پانفرنس پندرہ سے سولہ اکتوبر تک اسلام آباد میں ہوگی اسیو اجلاس میں چین، روس، بیلاروس، کازکستان، کرغستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائی آزم شریک ہوں گے ایران کے نائب صدر بھارت کے وزر خارجہ اسیو میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے منگولیہ کے وزرائی آزم اور شیئرمن کابینات رکمانستان کے وزر خارجہ بھی شرکت کریں گے وزرائی آزم سائیڈ لائنز پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے معیشہ، تجارت اور محولیات پر تبادلہ خیال ہوگا سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر بات چیت ہوگی ترجمان دفتر خارجہ پاکستان اور چین کے تعلقات تاریخ کی بلند ترین سطح پر چین کے وزیر آزم لیچ چانگ کل پاکستان پہنچیں گے شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس میں شرکت کریں گے چین کے وزیر آزم سترہ اکتوبر تک پاکستان میں قیام کریں گے چینی وزیر آزم کے ہمراہ تجارت، خارجہ، قومی ترقی اور صلاحاتی کمیشن کے وزرع بھی ہوں گے پاکستان اور چین کے وزرع آزم میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے دونوں ممالک میں سی پیک، معاشی تعاون، تجارت پر بات چیت ہوگی علاقے اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا چینی وزیر آزم، سعید راسف علی زرداری، پارلیمانی لیڈرز اور آلہ اسکری قیادت سے بھی ملیں گے وفد میں چائنہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایجنسی اور دیگر آلہ حکام شامل ہوں گے ایک پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو بیس چودہ میں انہوں نے کیا تھا ملک کی کیا میسیج آپ دیں گے کہ ایک جو پلیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو نا صرف پارٹیسپیٹ کرتی نظر نہیں آ رہی ہے ایسے ایونٹس میں بلکہ اس کے خلاف اس کو ناکام بنانے میں کوشش کر رہی ہے تو میری یہی آپ کے ذریعے ان کو یہ ہوگی اپیل کہ ان کو چاہیے کہ پندرہ کی کال کو کینسل کریں ملکی مفاد میں پاکستان سب سے ٹاپ پارٹی ہونے چاہیے پاکستان فرز جیسے کہتے ہیں ایک سیاسی جماعت ایسی ایو کو ناکام بنانا چاہتی ہے ملکی مفاد کے لیے پندرہ اکتوبر کی احتجاز کی کال منصور کی جائے نایویس ریاسم کی تحریک انصاف سے اپیل احتجاز کر کے پندرہ اکتوبر کو کیا میسج دیں گے قومی اہمیت کے ایوینٹ کے موقع پر احتجاز مصبت پیغام نہیں اہم مواقع پر احتجاز ایک سیاسی جماعت کا وطیرہ ہے ایک پارٹی وہی کام کر رہی ہے جنہوں نے پہلے دھرنا دیا تھا نو مائی کو جو کچھ ہوا سب نے دیکھا غیر ملکی وفود میں تقریباً ایک ہزار افراد آئیں گے پاکستان میں اس طرح کا بڑا ایوینٹ ستائیس سال بعد ہو رہا ہے آج وہ لوگ ادھر ہیں جو کہتے تھے کہ پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہے پاکستان کی عالمی سطح پر تنہائی کے مفروضے دم توڑ کے نائی وزیراعظم کی میڈیا ٹاک اس حقڈار اور وزیر اطلاعات اتا تارڈ کا شارعہ دستور کا دورہ پی ٹی وی ہیڈکوارٹر سے لے کر ڈی چاک تک انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا اس حقڈار اور اتا تارڈ نے انتظامات کو تسلی بخش کر آتیا وزیراعظم سے موڈل ٹاؤن لاہور میں وزیر داخلہ موسن نقوی کی ملاقات شہباز شریف کو ایسی او کانفرنس کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات پر بریف کیا غیر ملکی مہمانوں کو خصوصی سیکیورٹی دینے کے پلان پر تبادلہ خیال وزیراعظم کی وزیراعظم کو ایسی او سیکیورٹی سے متعلق اہم ہدایات موسن نقوی نے پی ٹی ایم جرگے کے حوالے سے بھی وزیراعظم کو بریف کیا ایسی او کانفرنس کے لیے اسلامباد میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات شہر میں پاک فوج کے دستیت آئینات میٹرو بس سرویس 14 اکتوبر سے 17 اکتوبر تک بند رہے گی اسلامباد پولیس نے ٹریفک پلان جاری کر دیا جیٹی روڈ پشاور سے رواد جانے والے ٹیکسلا موٹرو ویڈ چکری انٹرچینج چک بیلی روڈ اور رواد استعمال کریں لاہور جیٹی روڈ سے پشاور جانے والے رواد چک بیلی روڈ چکری انٹرچینج موٹرو ویڈ ایکسلا روڈ استعمال کریں ماغرہ روڈ سے راولپنڈی جانے والے نائنٹ ایونیو استعمال کر سکتے ہیں فیصل ایونیو سے زیرو پوائنٹ جانے والی ٹرافک نائنٹ ایونیو کی طرف موٹ دی جائے گی راولپنڈی سے اسلامباد آنے والے صدر مری روڈ سے نائنٹ ایونیو استعمال کریں زیرو پوائنٹ فیصل ایوینیو سے قرال چوک تک ایکسپریس وی آنے جانے والی تمام ٹرافک کے لیے بند ہوگی چودہ پندرہ اور سولہ اکتوبر کو اسلامباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹرافک کا داخلہ بند ہوگا آئینی ترمیم کی منظوری کا کڑا چیلنج، میل ملاقاتیں، رابطے اور مشابرتی عمل طویل صدر مسلم لگ نون، نواز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فون اکرابطہ چھبیس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پر گفت کو بلاول بھٹو نے جمعیت علماء اسلام سے آئینی ترمیم پر ہونے والی پیشرف سے آگاہ کیا دونوں رہنماوں میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تباتلہ خیال مولانا فضل رحمان سے اسرد قیسر کا ٹیلی فون اکرابطہ آئینی ترمیم کے خد و خال پر مشابرت کمیٹیوں کی جلد ملاقات پر تباتلہ خیال بانی پی ٹی آئی کی جیل میں ملاقات پر پابندی کے معاملے پر بھی گفت کو جے یو آئی سربرا مولانا فضل رحمان کی بلاول بھٹو سے پندرہ اکتوبر کو کراچی میں ملاقات متوقع آئینی اصلاحات کے حتمی ڈرافٹ پر پیشرف کا امکان دونوں جماعتوں کی کمیٹی آئینی اصلاحاتی ڈرافٹ کے بیشتر نکات پر متفق آئینی ترمیمی پیکش کے حوالے سے سیاسی جماعتوں میں مشابرت جاری وزر قانون آزم نظری طارد کی صدارت میں زیلی کمیٹی کا اجلاس نوید کمر انوشا رحمان بیریسٹر گوہر اور کامران مرتضیٰ کی شرکت آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومتی اور دیگر جماعتوں کے مصفدوں پر خور کمیٹی تمام مصفدوں کے مشترکہ نکات کو سامنے رکھ کر حتمی مصفدہ تیار کرے گی زیلی کمیٹی اپنی صفارشات کل پارلیوانی خصوصی کمیٹی میں پیش کرے گی پارلیوانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا 26 آئینی ترمیم اجلت میں نہیں کی جا رہی کافی عرصہ پہلے ہی ہونی چاہیے تھی تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں کہ سیاست کا آغاز پریکٹ ورل کپ سے ہوتا ہے تاریخ ان کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں کہ سیاست کا عروج بانی پی ٹی آئی اور جنرل فیس کے انقلاب پر ہوتا ہے آئینی ارتقاء منشور اور مساق جمہوریت کے لیے ہمارا عظم ہمیشہ یقصہ رہا ہے ہم اپنی نسلوں کے لیے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں اٹھارمی ترمیم میں انیس سو تہتر کے آئین کو بحال کرنے کے لیے تیس سال لگے چیف جسٹس افتغار چودری کے سیاسی فیصلوں کے نقصانات دور کرنے میں دو دہائیاں لگ چکی ہیں پی پی چیئرمن بلابن بھٹو کا آئینی عدالت کے قیام سے متعلق بیا ایمکی ایم اور وفاقی حکومت کے وفد کی ملاقات میں اہم پیشرفت وفاقی آئینی عدالت کے قیام پر ایمکی ایم کا حکومتی وفد کو گرین سیگنل ایمکی ایم رہنماؤں کا آئینی ترمیم میں بلدیاتی داروں کو بااختیار بنانے پر زور کوٹا سسٹم بھرتی کے تریقہ کار پر ایمکی ایم کا عادت کی حکومتی وفد کو آگاہی ایمکی ایم کا این ایف سی ای وارڈ کے تحت فنڈز کی براہ راست نجلی سطح تک منتقلی کا بھی مطالبہ حکومتی وفد کی ایمکی ایم کی تجاویز پر سنجیدگی سے اخار کی ایک اندہانی ایمکی ایم کی جدوجہد آرٹیکل ایک سو چالیس ایکی بحالی کے لیے ہے ایمکی ایم مجوزہ آئینی ترمیم سے آگاہ کیا گیا ایمکی ایم نے آئی پی بیس کے مسئلے کو حل کرنے کی تجاویز دیں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو حکومت کو اپنے مطالبات پیش کیے ہیں خالد مقبول صدیقی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے تحریک انصاف کی درخواست وزارت داخلہ کو محصول بیرسر گوہر اور حامد رضا کی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملنے کی اجازت دی جائے آخری دفعہ ہمارے وکیلوں کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں ملاقات تین اکتوبر کو ہوئی بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے درخواست کا مطلب تحریک انصاف پندرہ اکتوبر کو احتجاج کرنے کے معاملے پر تقسیم پی ٹی آئی کور کمیٹی نے احتجاج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کر دیا کل تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی صورت میں احتجاج ملتوی کر دیا جائے گا کور کمیٹی کا فیصلہ ڈاکٹر وکیل یا کسی بھی پارٹی رہنما سے بانی کی ملاقات کرائی جائے ملاقات نہ کرانے پر پندرہ اکتوبر کو بھرپور احتجاج کا فیصلہ پاچی کے عادت اور سینئر رہنماوں کے شنگائی تابن تنظیم کے باعث احتجاج ملتوی کرنے کی تجویز شہباز گل خالد خورشی سمیت دیگر اراکین کی احتجاج ملتوی کرنے کی مخالفت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرا دیئے تو احتجاج کی کال واپس لے لیں گے احتجاج کے دوران اگر کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی جن کے پاس طاقت ہو ذمہ دار بھی وہی ہوتے ہیں شیخ وکا سکرب کراچی میں ایک جماعت کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ مشتہل مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ متعدد اہلکار زخمی مظاہرین نے پولس وین کو بھی آگ لگا دی مظاہرین نے گورنر ہاؤس کے قریب ٹائروں کو آگ لگا کر ٹرافک بلوک کر دی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولس کا لاتھی چارج اور آسو گیس کا استعمال پولس نے پچاس سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا پولس اور رینجرز کی جانب سے ہوای فائرنگ مظاہرین کو پیچھے دھکیل دیا ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کی حاصل آفزائی کے لیے اقدام آج جاری ہیں غیر ملکی سنتکار سرمایہ کاری کے مواقع اور مراز سے فائدہ اٹھائیں چین نے پاکستان کی معاشی ترقی میں نمائع کردار ادا کیا ہے پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے سنتی ترقی اور غربت کے خاتمے کے لیے چین کی کامیابی قابل تقلید ہے چرمی سینٹ یوسف رزا گلانی کا تقریب سے خطاب پاکستان کے ساتھ ہمارے گہرے اور دوستانہ تعلقات ہیں پاکستان اور چین نے ہر مشکل وقت میں گسرے کا ساتھ دیا چینی سفیر کا خطاب پی ٹی آئے قیادت بیرونی دشمنوں کے ایجنڈو پر عمل پیرا ہے بانی پی ٹی آئے اسرائیل گڑ جوڑ سی او کانفرنس کو سبتاش کرنے کے لیے سرکردہ ہیں یہ پارٹی پاکستان کی سلامتی و خودمختاری پر ملک دشمن مفادات کو ترجیح دیتی ہے بانی پی ٹی آئے کے تل عبیب کے ساتھ روابط اسی او کو سبتاش کرنے کی مربوط کوششوں کا حصہ ہیں پی ٹی آئے اور اسرائیل کا گڑ جوڑ پاکستان کے قومی مفادات پر سمجھوتا ہے بانی پی ٹی آئے پاکستان میں سیاست نہیں سہونی مفادات کے تحافظ کے لیے کام کر رہا ہے ماضی میں بھی بانی پی ٹی آئے چینی صدر کے دورے کو سبتاش کرنے کی ساجش کا حصہ رہے وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام میمن کا بیان ایران نے دوران پرواز پیجرز اور ووکی ٹاکی کے استعمال پر پابندی لگا دی موبائل فان کے علاوہ کوئی بھی مواصلاتی ڈیوائز جہازوں میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی تہران کے جانب سے لیبنان میں پیجرز اور ووکی ٹاکی حملوں کے بعد پابندی لگانے کا فیصلہ ہوا موسیقی